جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ موقعومی جیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے حرم کو یعنی سب کے لیے امان دیا ہے وہاں پر کسی خصم کا شگار اور کسی کو تکلیف نہیں دی جا سکتی ہے لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کے اندر جب صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو کئی ساری چھوٹیاں مر جاتی ہیں اور کئی مچھر وغیرہ آتے ہیں تو ان سب لگوں کو جو لوگ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں ان کو بھی یہ ساری چیزیں پریشان کرتی ہیں کہ کبھی مچھر آگئے مکھیاں پریشان کرنا شروع کر دی تو حرمین میں یعنی مکھی اور مچھروں اور چونٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا بھائی دیکھئے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے باعی سے ضرر ہو اس کو حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث داہر بات صحیح وغیرہ میں ہے کہ حرم میں چیل کو قتل کیا جائے گا بھیڑیے کو مارا جائے گا کاٹ کھانے والا جو کتہ ہے وہ ہے اسی طریقے سے یعنی ایسے جو جانور چوہا ہے تو گویا اگر مکھی مچھڑ ہے یا چونٹیاں ہیں انسان کے لیے اگر باعی سے ضرر ہو جائیں تو ان کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے یہ بات ہے یہ بات یہ کی انسان جب جان رہا ہے لیکن اگر انجانے میں چوٹیاں اگر مر جائیں اور پاؤں کے نیچے آ جائیں تو اس کے اوپر انسان کی کوئی گریفتک نہیں ہے